گالی کے بدلے گالی اتر پردیش میں آج کل زور شور سے گالیاں والی راجنی تکی جا رہی ہے پہلے بی جے پی کے پورو یو پی اپادیا اکش دیاشنکر سنگھ نے بھائیواتی کے خلاف اپ شبدوں کا استعمال کیا اور اب ان کا ویروت کر رہے بی ایس پی کارکرتا کچھ ایسا ہی کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں دیاشنکر سنگھ کی پتنی سواتی سنگھ نے بی ایس پی پرتی خاہ حملہ کیا سواتی سنگھ نے کہا ہے کہ ان کے پتی نے اپنے شبدوں کے لیے مایواتی سے مافی مانگ لی پارٹی سے انہیں نکال دیا گیا دیاشنکر سنگھ کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے پھر بی ایس پی کارکرتا ان کے اور ان کی بیٹی کے خلاف فاپتی جنک شبدوں کا استعمال کیوں کر رہے ہیں سواتی سنگھ نے کہا کہ وہ اور ان کی بیٹی مانسک روپ سے پرتاڑت محسوس کر رہے ہیں اور پولس کو اس مامنے میں دوشیوں پر ماملہ درج کرنا چاہیے دیکھیں جو بھی ان کا بیان آیا ہے اس کے لیے کانون اپنا کام کر رہی ہے لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ کیا کسی کے ایک اپراد کے لیے چار چار سجائیں دی جا سکتی ہیں کیا اور اتنے سب اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی مایا واتی جی کو سنتشتی نہیں ہے ان کا بس چلے تو وہ ان کا سر کٹوا کے منگوالے کہ وہ آج بھی ان کے سٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو میرے کلیجے کو ٹھنڈک پڑتی ویسا ہوتا تو اچھا لگتا اور ان کی پارٹی کے لوگ کیا کر رہے ہیں بی ایس پی والے کیا کر رہے ہیں مطلب وہ سرے عام ہزاروں لوگ بیت چو رہے پر کھڑے ہو کر کے یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو پیش کرو اپنی بیوی کو پیش کرو بہن کو پیش کرو سب سے بڑی بات ہے وہ وہاں پر یہ چیزیں بول رہے ہیں امبیٹکر جی کے مورتی کے سامنے بول رہے ہیں وہاں نیچے کھڑے ہو کر کے یہ لوگ بول رہے ہیں جنہوں نے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کیا جنہوں نے مہیلاؤں کے لیے لڑتے رہے اور کل تک مایاواتی جی یا جو اور بھی جو مہیلائیں ہیں جو الگ الگ پارٹی کی سب نے بولا کہ یہ بہت ہی نندنی ہے جو بھی ان کا سٹیٹمنٹ تھا تو کیا آج جو پورے بسپا والے بول رہے ہیں کیا وہ نندنی ہے نہیں ہے کہ میری چھوٹی سی بیٹی ہے بارہ سال کی اس کے لیے وہ لوگ اس طرح کے اپشبد یوز کر رہے ہیں موسیقی